22 اکتوبر 1988 زیا کی موت کے بعد جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا ہر کسی کا خیال تھا کہ اس اہم ترین اجلاس میں زیا پلین ٹریش انویسٹگیشن ٹاپ آف ایجنڈا ہوگی ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ ملک کے آرمی چیف اور صدر کی موت کا اصل ذمہ دار کون ہے روس، انڈیا یا پھر کوئی اور اور بیرونی ہاتھ جس کا بھی ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بیرونی سازش کسی اندرونی مدد کے بغیر کامیاب ہو گئی لیکن جب تلاوت قرآن پاک کے بعد اجلاس شروع ہوا تو ڈسکشن میں آئیٹم نمبر ون تھا وہ دن اور آج کا دن 36 سال گزر چکے لیکن زیا کے پلین ٹریش پر ایک بھی سوال کا جواب نہیں مل سکا شاید کوشش بھی نہیں کی گئی پہلا سوال جب انیس اگس کی صبح کو ہی یہ پتہ چل چکا تھا کہ جہاز کے پرزوں سے دھماکہ خیز مواد کی غیر معمولی مقدار ملی ہے تو اس کی مزید تحقیقات کیوں نہیں کی گئیں دوسرا سوال کیوں دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والی انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ گروپ کیپٹن زہیر زیدی کو کھڑے لائن لگا کر پہلے نیوی میں ڈپیوٹ کیا گیا اور پھر سن ایک کانوے میں ریٹائر کر دیا گیا تیسرا سوال کریش میں امریکی شہریوں کی حلاکتوں کے باوجود کیوں امریکی حکومت نے ایف بی آئی کو اس کی تحقیقات کا حکم نہیں دیا چوہتا سوال کیوں بھارت میں امریکی صفیر جان گنثر ڈین کو اس وقت پاگل قرار دے کر جبرن ریٹائر کر دیا گیا جب انہوں نے زیا کی موت میں موساد کے ملوث ہونے کا شباہ ظاہر کیا پانچوہ سوال کیوں چھتیس سال گزرنے کے باوجود یو ایس نیشنل آرکائیف کے وہ ٹھائی سو پیجز ڈی کلاسفائر نہیں کیے گئے جن میں اس پلین کریس سے متعلق معلومات موجود ہیں چھتا سوال جب ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں انہیں فوراں ملوث کر لیا جاتا ہے تو پھر کیوں اس پورے معاملے کی تحقیقات میں آئی ایس آئی یا ایم آئی کو شامل نہیں کیا گیا ساتوہ سوال کیوں پانچ بار اقتدار میں آنے کے باوجود نواز شریف نے اپنے ہی بنائے ہوئے جسٹس شفیع اور رحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک پبلش نہیں کروائے میں ہوں ابراہیم جعفری اور آج میں آپ کے ساتھ مل کر ایک ایک کر کے ان سب سوالات کے جواب دھوننے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز فوراں مل سکیں الارم کی آواز کے ساتھ ہی انوار کی آنکھ کھل گئی کچھ دیر تک تو وہ بستر پر لیٹا ہی رہا پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا وہ اچھل پڑا آج تو اس نے اپنے والد کے ساتھ بہاول پور جانا تھا ایک ایسی مشین دیکھنے کے لیے جس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا رکھا تھا وہ تقریباً دورتا ہوا والد کے کمرے میں پہنچا لیکن والد جا چکے تھے اب انوار کے چہرے پر پریشانی نہیں بلکہ غصہ تھا آخر اببہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں لیکن اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کے والد اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ یہ انوار الحق کے والد جنرل محمد زیا الحق کی زندگی کا آخری دن تھا سیون تھرٹی تیارے میں بیٹھے زیا الحق گہری سوچ میں ہیں ان کے دل میں ایک انجانہ سا خوف ہے انٹیرئر منسٹر اسلام قطق اور ڈی جی آئی ایس آئی کے الفاظ بار بار ان کے دماغ کو پریشان کر رہے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ ابھی کچھ دن آپ ائر ٹرائول آوائیڈ کریں لیکن بحیثیت صدر اور آرمی چیف زیا کے لیے ائر ٹرائول چھوڑنا ناممکن تھا اور ویسے بھی زیا کب تک امریکیوں کو ٹالتے رہتے وہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان پر اپنے ایم ون ایبرم ٹینکز خریدنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے آرمٹ کور کے میجر جنرل محمود دورانی کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ٹینک پاکستان کے بہت کام آ سکتا ہے بہرحال ساڑھے گیارہ بجے یہ سیون تھرٹی بہاولپور ائرپورٹ پر ٹچ ڈاؤن ہوا اور پھر وہاں سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے سارے مہمان ٹامے والی فائرنگ رینج روانہ ہو گئے جہاں امریکی صفیر آنلڈ روفیل ملٹری اتاشی بریگیڈیر جنرل ہربرٹ واسم پاکستان کے جوئن چیف آف سٹاف کمیٹی اختر عبد الرحمن وائس چیف آف آرمی سٹاف مرزا اسلم بیک اور بہت سی اور اہم شخصیات پہلے سے موجود تھیں یعنی سمجھیں پاکستان میں موجود سب سے ہائی پروفائل امریکی اور پاکستانی شخصیات سب ایک جگہ اکھتی تھیں امریکی صفیر کو تو بڑی امید تھی کہ آج انہیں اچھی خبر سننے کو ملے گی لیکن چولستان کے تبتے سہرہ میں ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا انجن سٹارٹ ہوتے ہی باریک ریٹ ٹینکوں کے فلٹرز میں گھس گئی ایک ٹینک ٹیلے پر چڑھا اور اچانک بند ہو گیا پھر نشے میں دھد کسی انسان کی طرح پھسلتے پھسلتے نیچے آ گیا یورپ اور امریکہ میں دہشت پھیلانے والے یہ ٹینک پاکستان کے سہرہ میں ڈولتے ہوئے نظر آئے بہرحال ٹینکوں کا مظاہرہ بلاخر ختم ہو گیا لیکن امریکی صفیر اور اہدداروں کے چہروں پر شرمندگی ختم نہیں ہو رہی تھی جدید ترین امریکی ٹینکوں کی ساکھ سہرہ کی خاک میں مل چکی تھی زیاالحق کے چہرے پر بھی غصہ تھا مگر انہیں امریکیوں سے زیادہ غصہ میجر جنرل محمود علی دررانی پر تھا جنہوں نے اس ٹینک ٹرائل کو ارینج کرنے کے لیے انہیں سولہ مرتبہ کالز کی تھی دوپہر تقریباً ڈھائی بجے زیاالحق ٹامی والی سے واپس بہاولپور آ گئے زہر کی نماز ادا کی دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر ائرپورٹ کی طرف چل پڑے جہاں ان کا جہاز پاک ون تیار کھڑا تھا سہرہ میں ٹینکوں کے انجن کی گڑگڑہ ہٹ کے مقابلے میں بہاولپور ائرپورٹ پر مکمل سکون تھا سیتس ڈگری سینٹی گریڈ میں بادل تو کیا پرندے بھی آسمان سے غائب تھے تمام سیفٹی چیکس کیے گئے اور بالاخر جہاز کو گرین سگنل مل گیا ایک کو چھوڑ کے تمام مہم مہمان زیا کے جہاز میں سوار ہو چکے تھے جنرل آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے زیا نے مرزا اسلم بیک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا نہیں سر میرا جہاز موجود ہے اور ویسے بھی ہمارا ساتھ جانا سیکیورٹی پروٹوکول کے خلاف ہے بہت شکریہ انہوں نے جواب دیا سی او سون جنرل یہ کہہ کر زیا جہاز میں داخل ہو گئے اگلے چند منٹوں میں ساری کلیرنسز ملنے کے بعد پاک ون بہاولپور رنوے سے ٹیک آف کر گیا اس دن ارشد دریہ کنارے ایک درخ کے سائے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا اس کی نظریں آسمان پر تھیں جہاں ایک جہاز آہستہ آہستہ ہواوں کو چیرتا ہوا اس کے سامنے سے گزر رہا تھا ارشد کو بھی ہواوں میں اڑنے کا جنون تھا اسی لئے وہ روز یہاں آگر بیٹھ جاتا اور پھر گھنٹوں آسمان پر اڑتے جہازوں کو دیکھتا رہتا لیکن آج جو جہاز اس کے سامنے سے گزر رہا تھا اس کی پرواز کچھ مختلف تھی کبھی وہ ایک دم اوپر کی طرف اٹھ جاتا اور پھر نیچے آنے لگتا ارشد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر وہ جہاز مسلسل نیچے آنے لگا ارشد اٹھ کر کھڑا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرا گیا ابھی ارشد یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ہائی پروفائل کریش کا واحد گواہ بن چکا ہے ادھر وائس چیف آرمی سٹاف جنرل اسلام بیک کا جہاز بھی فضا میں بلند ہو چکا تھا ابھی فلائٹ کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک کوکپٹ سے آواز آئی سر، اسیز ارجنٹ، پلیز، ہی نیڈ یو ہیر جنرل اسلام بیک حیران ہو گئے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں کوکپٹ میں بلایا جا رہا ہے کیبن میں داخل ہوئے اور ریسیور کو کان سے لگایا دوسری طرف سے جنرل شمیم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی سر، پریزیڈنٹ کا جہاز کریش ہو گیا ہے جنرل اسلام بیک کے پیرو تلے زمین نکل گئی پچھلے کئی مہینوں سے اسلام بیک اور زیا کے تعلقات بہت اچھے نہیں تھے زیا انہیں مسلسل اگنور کر کے سارے جنرلوں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے رہتے جنرل اسلام بیک کو لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے ان کی آتھورٹی انڈرمائن ہو رہی لیکن یہ وقت گلے شکوکہ نہیں تھا جنرل اسلام بیک بتاتے ہیں کہ بہاولپور سے پنڈی تک کا سفر ان کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا وہ چاہتے تھے کہ خود فریش سائٹ پر جا کر حالات کا جائزہ لیں لیکن جہاز پر ان کے ساتھ موجود جنرل چانگیر کرامت اور حامد نیاز نے انہیں فوراں جی ایچ کیو پہنچنے کا مجورہ دیا بارہ اگست انیس سو چوبیس کو کھلنے والی آنکھیں سترہ اگست انیس سو اٹھاسی دوپہر تین بچ کر ایک کاون منٹ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی پاکستان کو دھماکوں میں تکلنے والے زیا کا اپنا انجام بھی ایک ہولانگ دھماکے کی صورت میں ہو چکا تھا ایک لمحے نے سب بدل دیا تھا ملک کی باگ دور اب عملن جنرل اسلم بیک کے ہاتھوں میں تھی اور ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب ملک میں عامریت برقرار رہے گی یا جمہوریت واپس آئے گی انیس اگست کو جی ایچ کیو میں مرزا اسلم بیک کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں چھ اہم فیصلے کیے گئے خلا مساقہ نہ بوری صدر ہوں گے زیا قابینہ برقرار رہے گی امن و امان یقینی بنایا جائے گا کسی بھی گڑبر سے نمٹنے کے لیے امرجنسی نافس کی جائے گی اور ایک امرجنسی کاؤنسل بھی بنائی جائے گی جس میں تینوں افباج کے چیف سی ایمز اور سینئر وزیر مل کر فیصلے کریں گے اور ہاں سولہ نومبر 1988 کو ہر حال میں الیکشنز کروائے جائیں گے 20 اگست 1988 اور پھر زیا کو لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں فیصل مسجد کے آہاتے میں سپرد خاک کر دیا گیا اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ ہیٹ آگا سٹیٹس کوئی امریکنز کوئی دیگر گلف ممالک کے ان کے جو دوست تھے وہ وہ سب پہنچے تھے وہاں پہ کیونکہ ان کا ایک بڑا نمائی کردار رہا تھا وہ ایسی کے اندر بھی اور مسلم پوری امہ کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا تھا قوام متحدہ میں ان کے تعلقات تو بہت ہے لیکن عوام کی طرف سے لیکن جس نے بھی یہ حادثہ کروایا ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک فوجی عامر ہے گیارہ سال ہو گئے لوگ اکتا گئے ہوں گئے پاکستان کے لئے تو لوگوں کا معلوم ہے ڈھائی سال کے بعد اکتا جاتے ہیں تو حکومتوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے اندر جو محبت اور جذبہ جو اُبرا کے لوگ پیدر چل کر میلوں میلوں سے آئے اور پاکستان کی تاریخ میں یعنی کہ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا جنادہ سپونٹینیس اس قسم کا ہوا اور لوگ کس محبت اور جذبے کے ساتھ وہاں پر آئے زیا کا وجود تو 20 اگست 1988 کو منومٹی تلے دب گیا لیکن ان کی موت کو لے کر اٹھنے والے سوالات آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں شروع کے دنوں میں اس کا ذمہ دار سوویت یونین اور انڈیا کو ٹھہرایا گیا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ کچھ دن پہلے ہی سوویت یونین نے افغانستان کو لے کر یہ غیر علانیہ دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے اپنا موقف نہیں بدلا تو سخت کاروائی ہوگی پھر 15 اگست کو بھارتی وزیراعظم راجیف گاندی نے بھی کہا تھا اگر پاکستان نے خالستانیوں کی مدد نہ روکی تو انڈیا پاکستان کے خلاف کاروائی پر مجبور ہوگا اشارے ہر طرف تھے رو سی آئی اے کے جی بی خاد یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس میں شیعہ ملوث ہیں لیکن کیا واقعی ایسا تھا حقیقت کیا تھی اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کچھ مہینے پہلے جانا پڑے گا روس نو سال سے افغانستان میں خاک چھان رہا تھا لیکن اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گیا تب امریکہ کی طرف سے ایک امن معاہدہ ٹیبل کیا گیا نام تھا جینیو آکور وزیراعظم محمد خان جنیجو اس معاہدے پر دستخط کرنے کے حامی تھے لیکن زیراعظم شدید مخالف تھے اور پھر چودہ اپریل 1988 کو اس معاہدے پر دستخط ہو گئے اب زیراعظم شدید غصے میں تھے انہوں نے امریکہ کا غصہ جنیجو کو فارغ کر کے نکالنے کی کوشش کی لیکن اصل مسئلہ پاکستان نہیں بلکہ افغانستان تھا جہاں زیراعظم ایک پرو پاکستان اسلامیسٹ حکومت چاہتے تھے اور یہ بات روس اور امریکہ دونوں کو بالکل منظور نہیں تھی امریکہ جن دس سالوں سے ان کا بیسٹ فرینڈ تھا اب دشمن نمبر ون بن گیا تھا زیراعظم حق کی تدفین کے بعد تیارہ حادثے کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہوا پاکستانی اور امریکی ائر فورس کی ایک مشترکہ ٹیم بنائی گئی جس کا کام تھا حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانا لیکن ایک منٹ امریکی قانون کے مطابع بیرون ملک میں مارے جانے والے سٹیزن کی موت کی تفتیش کرنا ایف بی آئی کی ذمہ داری ہے لیکن ایف بی آئی سے کوئی نہیں آیا شجا نواز لکھتے ہیں کہ جب سفیر اوکلی سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسا قانون نہیں تھا یہ سن کر مجھے بھی حیرت ہوئی کیونکہ قانون تو نائنٹین ایٹی فور میں پاس ہو گیا تھا امریکہ نے اس کو دبانے کی کوشش کی کہ جو ان کو چاہیے تھا کہ ایف بی آئی کی ٹیم جو ہے وہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر یہاں پر پہنچے ہیں یہ ان کی بلو بوک گرین بوک جو ہے اس میں تہش ہدا ہے کہ کہیں بھی کوئی امریکن اگر حادثے میں مارا جائے گا تو ایف بی آئی کی ٹیم نے بہتر گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ رہے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو یہاں ایف بی آئی کی ٹیم آئی تھی دس ماہ کے بعد کے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا جو سیکٹری اس وقت کے جورٹ شلٹس انہوں نے بیٹو کیا کسی کو بیٹو کرنا پڑتا تھا کہ نہیں ابھی نہیں جانا تو کوئی وجہ تھی اس کے پیچھے کہ انہوں نے کیوں یہ لیٹ کیا اور جب وہ آئے بھی یہاں تو سہر تفریح کر کے چلے گے کوئی حادثے کی انویسٹیگیشن نہیں کیا سی آئی اے اس میں انوال تھا اور اس کا بڑا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ امریکن امبیسیڈر اس نے تھا اس کی ڈیتھ ہوئی اور امریکنز نے کوئی اپروپریٹ انکوائری نہیں کی انہوں نے اپنا ایک آدھ نمائندہ بھیجا جو یہاں سے چلا گیا اب آپ اس کو پیچھے لے جائیے آپ کے دور میں آپ دیکھ لیں ریمنٹ ڈیویس کا یہاں کیس تھا امریکہ کا تو ایک آدمی پھنس جائے تو وہ دنیا میں مسئیبت کھڑی کر دیتے تو ان کا امبیسیڈر مارا گیا یہاں پہ اور انہوں نے کوئی تحقیقاتی نہیں کی اس میں کوئی تعبن نہیں کیا ایسا جس سے کہ ہم نتیجہ تک پہنچتے تحقیقات کے دوران امریکی ٹیم کی پوری کوشش تھی کہ واقعے کو حادثہ قرار دیا جائے لیکن اتنے شواہد جمع ہو چکے تھے کہ اب یہ شک یقین میں بدل رہا تھا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل کا منصوبہ تھا بہرحال تحقیقات میں پتا چلا کہ نہ جہاز کے انجن فیل ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی اور تقنیقی مسئلہ پیش آیا تھا تو پھر یہ جہاز کیسے کریش ہوا واقعے کے تیز گھنٹے کے اندر گروپ کیپٹن زہیر زیدی نے جائے بخور سے تمام شواہد اکھٹے کر لیے تھے جنہیں ٹیسٹنگ کے لیے پنسٹیک اسلام آباد کی لیبارٹری بھیج دیا گیا تحقیقات میں پتا چلا کہ حادثے کے نتیجے میں جہاز کے کارگو ڈور میں سراخ ہو گیا تھا جس میں فوسفورس اور انٹیمنی جیسے دھماکہ خیز مواد کی باقیات ملی تھی اور صرف دروازے سے ہی نہیں پائلٹ کی سیٹ کے قریب اور جہاز کے فرض سے بھی یہی کیمیکلز ملے کرائش سائٹ سے کچھ دور ملنے والے آم کے چھلکوں اور گھٹلیوں کو بھی تجزیے کے لیے بھیجا گیا تو پتا چلا کہ چھلکوں اور گھٹلیوں پر بھی انٹیمنی پوٹیشیم اور کلورین جیسے کیمیکلز موجود ہیں بورڈ آف انکوائری کی ریپورٹ کے مطابق عام کی پیٹی میں موجود ڈیٹونیٹرز کے پھٹنے سے جہاز میں ایک نرف گیس ریلیز ہوئی جس نے مسافروں اور پائلٹوں کو فوراں پیرلائز کر دیا اس نرف ایجنٹ نے پائلٹوں کے اوسان خطا کر دیئے ان کے ہاتھ جہاز کے کنٹرول پر جم گئے اور اسی وجہ سے جہاز رولر کوسٹر کی طرح اوپر نیچے ہونے لگا اور بلاخر زمین سے ٹکرا گیا وہ نرف گیس جو یہاں آئی تھی اس میں ایک شخصیت جو بعد میں بول پڑی تھی اور جس کا ایک سو دفعہ ایک سو چونسٹ کا بیان بھی ہوا اور بعد میں وہ بیان بھی چھپا دیا گیا اس نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ میں یہ اس کو پتا تھا کہ نرف گیس یہاں آئی اور وہ آگے پہنچائی گئی لیکن اس نے چیک چیک کر جب اسے معلوم آگئی یہ حادثہ ہو گیا اس کے بعد اسے دکھایا تھا یہ تھے پائلٹ آفیسر اکرم اوان جو کہ اس حادثے سے پہلے ایک اسپیوناج کیس یعنی کہ اسپیوناج کہیں گے کہ آپ غرداری کیس میں پکڑے گئے تھے تو وہ پہلے ملوث تھے مساد کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ کوہوٹا پہ حملہ کروانے پہ اور بعد میں وہ ہندوستان آتے جاتے تھے تو پکڑے گئے وہ ان کو انڈرگراؤنڈ رکھا گیا اور جب ان کو یہ جنازے کی تصویر دکھائی گئی تو اس میں ایک جنرل تھے غلام اسل ان کا یہ اڈاپٹڈ سن تھا جب اسے یہ پتہ لگا کہ اس حادثے میں وہ بھی جہاں بھاک ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں تو پھر یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں نے یہ اس لیے استعمال کرنے ہیں ویسے موساد پر بھی شک ظاہر کیا گیا انڈیا میں امریکہ کے صفیر جان گنثر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جس طرح زیاء الحق کا تیارہ تباہ ہوا وہ اسرائیلی موساد کی کاروائی لگتی ہے ان کے اس بیان نے طوفان برپا کر دیا جان گنثر سے تمام صفارتی مرات چھین لی گئیں اور بعد میں انہیں منٹلی انکومپیٹنٹ بھی ڈیکلیئر کر دیا گیا زہیر زیدی بھی یہ تمام شواہد اکھٹک کر کے اس لیے پنس ٹیک پہنچا سکے کیونکہ اس کے چیئرمن ان کے رشتدار تھے اس لیے زہیر نے کسی کو بتائے بغیر یہ شواہد لیپ ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیا سولہ اکتوبر 1988 کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریپورٹ صدر غلام عصا خان کے سپورت کی گئے لیکن 31 اکتوبر کو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ریپورٹ سامنے لانا مناسب نہیں مٹ نائنٹیز میں زیدی نے فیصلہ کیا کہ زیہ کریش کی حقیقت ایک کتاب میں بے نخاب کی جائے اس سلسلے میں انہوں نے امریکی مسننف واب وڈورٹ سے ملاقات بھی کی لیکن وطن واپسی پہنچنے سے پہلے ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سب پتا چل چکا تھا پاکستان آ کر انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی جب وہ ذرا حد سے آگے بڑھ گئے اور پنس ٹیک سے لے لیا اور سوالات شروع کر دیئے اور وہ پہنچ جانا تھا انہوں نے اس حد تک کہ کون ملووست ہے اس کے اندر تو ان کو نہ صرف وہاں سے اٹھا دیا بعد ان کو ائر فورس سے بھی لکھا دیا گیا اور سزا کے طور پر ان کو نوکری بھی نہیں لینے دیتے تھے سولہ نومبر 1988 کو ہونے والے الیکشنز کے نتیجے میں بے نظیر وزیر آزم بن گئے اور ان سے زیہ کی موت کی تحقیقات کروانے کی امید چاہت کسی کو بھی نہیں تھی The Economist کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا I don't regret the death of زیہ ہاں عوام کو تھنڈا کرنے کے لیے فتح بندیال کمیشن بنایا گیا جو ایک سی ایس پی آفیسر تھے حالانکہ یہ معاملہ آئی ایس آئی یا ایم آئی کے ڈومین میں آتا تھا بہرحال اس کمیشن کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا اور جب دیفنس منسٹر سرور چیما سے پوچھا گیا کہ زیہ کریش کا اصل ذمہ دار کون ہے تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا ہاں انہوں نے کہا کہا اللہ میہ سے رجوع کریں جیسے نے کہا اللہ میہ سے رجوع کریں وہ پھر سب اللہ میہ کے پاس چلے گی چلیں بینظیر تو بینظیر تھی انہیں بھلا زیہ الحق کی موت میں کیا دلچسپی لیکن انیس سو بانوے میں تو زیہ کے مو بولے بیٹے کی حکومت آگئی جی ہاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں پھر زیہ الحق کے صاحب زادے عجاز الحق سے بھی نواز شریف کے بہترین تعلقات تھے تب عجاز کے دباؤ پر نواز شریف نے شفیع الرحمان کمیشن بنایا کچھ سال بعد کمیشن نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی جس میں اشارہ کیا گیا کہ اس واقعے میں کچھ فوجی آناسر ملوث تھے لیکن یہ رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں لائی گئی جہاں کہیں مقاصد کچھ اپنے ہوتے ہیں ان کو کورپ کرنے کے لیے پھر آپ دکھاتے تو ہیں کہ ہم نے کر لی ایک انکواری لیکن انکواری کبھی اس کو پبلک میں نہیں لائے جاتا اس کے لیے کچھ نہ کو جواز دھوڑیا جاتا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی اجازت نہیں دیتی یا یہ اس میں بعض چیزیں خفیہ ہیں جو اصل مجرم ہیں وہ ان کو پتہ لگ گیا تو وہ پھر بچ نکلیں گے وہ اپنے آپ کو بچانے کا کوئی انتظام کر لیں گے یہ خیلے بہانے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حکمران مخلص ہوں اور وہ خود ان چیزوں میں سادشوں میں ملوث نہ ہوں تو پھر وہ عوام کے لیے کام کریں گے عوام کے مفاد کے لیے کریں گے اور ان نے سب سے بڑا مفاد یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی محبوب لیڈر مارا گیا ہے تو اس کے مجرموں تک پہنچا جائے عوام کو چاہیے کہ وہ question کریں میڈیا میں ہم لوگ question کرتے ہیں آپ نے کیا لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ اس کی demand بڑے strong طریقے سے کریں گے ہمیں یہ باضح چاہیے عوام نکلتے نہیں بات ہوتی نہیں ایک منٹ جنرل دررانی کو تو نہیں بھولے وہ ہی جنہوں نے زیا کو سولہ کالز کی تھی کئی اشارے ان کی طرف بھی تھے لیکن وہ تو زیا الحق کے military secretary تھے زیا کے جانے کے ساتھ ہی ان کے زوال کا آغاز ہونا تھا پھر وہ کیوں ملوث ہوں گے ایسے بہت سے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں لیکن جواب ڈھوننے سے بھی نہیں ملتا کہا جاتا ہے کہ دررانی کے عزائم فوج میں پروموشن سے کہیں بڑے تھے یہ صحیح ہے کہ زیا کے بعد انہیں فوجی ترقی نہیں ملی لیکن دوہزار چھے سے آٹھ تک انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر ضرور بنا دیا گیا اور تو اور آج ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں انعامات ملتے جا رہے ہیں کس بات کے یہ ہمیں بھی نہیں پتا لیکن ہر شخص اپنے اپنے جگہ تک محدود تھا میں کہوں گا کسی کو ہو سکتا ان کو یہ نہ پتا ہو کہ آگے کرنا کیا ہے ان کو یہ کہا کہ اتنے ہی ان کی ڈیوٹی لگی ہو کہ یہ ان کو بلوانا ضرور ہے آپ نے پھر امریکہ میں بھی رہے تھے پھر ان کے امریکنوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے کہ ان کو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے تو امریکہ میں رہے ملٹری ٹیجی پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر لگایا گیا تو یہ کمپنسیشنز ہی تھی نا جو وہاں سے آ رہے تھے سفارشیں کہ ان کو یہاں لگائیں ان کو یہاں لگائیں ان کو یہاں لگائیں کہ مسافروں کا پوسٹ مارٹم کیا ہوگا یہ کوئی عام لوگ تھوڑی تھے پاکستان کے طاقتور ترین لوگ تھے لیکن سی ایم ایچ ملٹان میں ڈاکٹروں کو پوسٹ مارٹم سے روک دیا گیا بعد میں پتا چلا کہ فوج کے ٹاپ رینک سے حکم آیا تھا کہ کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا لیکن ابھی اور سنیے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے تحقیق کے لیے شفیو رحمان کمیشن بنایا تھا اس کمیشن نے ملٹان جا کر ملبے پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا مگر جب وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر ان کے ہوش ہر گئے آنے سے پہلے انہیں بتایا گیا تھا کہ تمام شواہد لیب میں موجود ہیں لیکن پہنچنے کے بعد پتا چلا وہ تو سب غائب ہو چکے ہیں یعنی یہاں دال میں کچھ کالا نہیں پوری دال ہی کالی ہے جہاز کے ملبے کا غائب ہو جانا ملٹری سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے نرویجنٹ سمگل کرنا آرمی چیف کو ایک فضول سے ایونٹ میں بلانے کے لیے خوب اسرار کرنا اور کمیشن ریپورٹس کو چھپانا یہ سب اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ اس حادثے میں بھرپور انٹرنل انولمنٹ ہے زیاء الحق کی موت بلکہ قتل کا اصل ذمہ دار کون ہے اس سوال کا یقینی جواب تو آج بھی کوئی نہیں دے سکتا یا یوں کہلیں دینا افورڈ نہیں کر سکتا ہماری تاریخ حیث واقعات سے بھری پڑی ہے لیاقت علی خان سے لے کر فاطمہ جنہ اور پرویز مشرف کے دور میں بینظیر بھٹو کے سرعام قتل تھا ہر واقعے کے بعد پوری کوشش کی گئی کہ ہر ثبوت مٹا دیا جائے اور عوام سے ان کا سج جاننے کا اختیار چھین لیا جائے یہی زیاء الحق کے ساتھ بھی ہوا پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین جرنیل اس طرح قتل ہوا کہ آج سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی کوئی اسے قتل نہیں کہتا بھٹو کے عدالتی قتل کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن زیاء کے قتل کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا think about it